موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلف پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان اینی باج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایشو آف تا دے ایشو آف تا دے میں آج ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ لہور ہائی کورٹ کا ایک اہم ترین فیصلہ منظر عام پر آگیا جس میں حمزہ شہباز شریف کا دوبارہ الیکشن کرایا جائے گا اور اس میں جو ڈیٹس آئی ہیں وہ ہیں کہ اجلاس یکم جولائی چار بجے ہوگا اور دوسرا جو اجلاس ہوگا وہ دو جولائی کو ہوگا جو کہ حلف برداری کا ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے سب کی نظریں اس پر ہیں کہ کل یکم کو کیا ہونے والا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سینر اینلیسٹ اقبال شاہ صاحب موجود ہیں اہم فیصلہ ہے یہ طریقی فیصلہ تو ہے ہی نہیں اس لیے کہ پاکستان میں ایسے کئی قسم کی تاریخیں بھری ہوئی ہیں کہ ایک طرف کوٹ نے محمد خان جو نے جو کی حکومت بحال نہیں کیا بے نظری کے حکومت کو بحال نہیں کیا اور پنجاب کے وزیراعظم کو بحال کر دیا گیا پاکستان کا عدالتی نظام ہمیشہ ویسٹینیبل ہی رہا ہے پوری دنیا میں الحمدللہ ہم آخری رسفوں پر ہیں آگے مجھے نہیں پتا کون کون سے ملک آتے ہیں جو سب سے نیچے لسٹ پر پاکستان اس میں کافی نیچے ہیں ایک سوٹھائیس ملکوں میں سے ایک سو تیز چوبیس نمبر ہوئے اوپر ہیں اب یہ ہے کہ یہ ایک انتظار تھا بلکہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جس طرح چپ کلش کا شکار ہے حکومتیں بدل رہی ہیں بدلنے کے بعد جو ہٹ جاتے ہیں یعنی جو حکومت سے نکل جاتے ہیں وہ مظاہروں کے پر مظاہرے کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں پچیس مئی کو آپ نے دیکھا کہ جلوس کے ساتھ کیا ہوا بلکہ ایسے ہیں جی جی ان ساری چیزوں کا نقصان اور فائدہ کیسے ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے عوام کو عوام کے پاس روزی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں ایسے ہی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے نہیں ان کے ہوتے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جو تھوڑا سا ہوسرا تھا وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں بلکل ایسے ہیں یعنی کوئی سبزی لے لیں جو لوگ کہتے تھے کہ مرگی نہیں کھانی گوشت نہیں وہ تو خیر چھوڑی دیں ایک عام آدمی دال نہیں کھا سکتا لوگ کہتے تھے دار روٹی چل رہی ہے چنے تین سو روپے کلو ہے یہ ہے عوامی مسائل پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو نہیں بجوا سکتے اتنی مہنگیا کام ہے گھاڑی پر نہیں لے جا سکتے موٹر سیکل پر دو لیٹر تیل پانچ سو روپے کھاتا ہے تو پانچ سو روپے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کھا ہے تو پندرہ ہزار پر تسی یہی چاہیے اس وقت ہے صورت اللہ فیصلے پر بات کرتے ہیں کہ فیصلہ کسی صورت میں بھی جب فیصلہ نوس ہو جاتا ہے تو وہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے اس میں بہت زیادہ لپ ہونا عدالتوں کے اوپر اعتماد میں کوئی زافہ نہیں ہوا فیصلہ نوس صبح ہو رہا تھا پی ٹی والے مبارک بات نے وصول بھی کر رہے تو لے بھی رہے تھے جب انہوں نے تفصیلی فیصلہ پڑا تو اس میں انہوں نے پہاک ان کے ساتھ تو جو ہونا تھا پہلے سے بھی زیادہ پرابلم آگئی ہے وجہ یہ پہلے الیکشن میں تو آپ نے دیکھا کہ جو سپیکر پنجاب سمبلیاں انہوں نے پردائج نہیں کیا پھر ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق وہاں ڈپٹی سپیکر نے کیا وہاں دیں گا مجھتی ہوئی وہاں لٹھی چارج ہوا عورتیں بھے ہوش ہوئیں پولیس انٹر ہو گئی پھر سارا کوئی دیکھا وہاں اس میں آپ نے دیکھا کہ پرویز اللہ سپیکر بھی زخمی ہو گیا پھر انہوں نے اس کو ایک وینیو بدل کے ایک اور جگہ پر بھی جلاس کیا لیکن الیکشن جو ہوا پنجاب سمبلیاں میں ہوا تو اس میں واک اوٹ کر گئی پی ٹی آئی اور مسلم علی قاف اور انہوں نے اپنا ایک سوچ سستان میں وول لے کے یعنی ہیوی مجارٹی سے وزیرالہ حمزہ شاہباز سے منتخف ہو گئی اس کے بعد مسلسل یعنی یہ جو اپوزیشن پی ٹی آئی یا سپیکر صاحب ہیں یا انہوں نے محمود رشید ہیں یہ پھر کوٹس میں جاتے رہے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا وہ آپ نے دیکھا تاریخ دلتی رہی کبھی کسی بینچ میں گئی تو انہوں نے ریفیوز کر دیا بینچ ٹوٹ گیا کبھی چیف جسٹر نے کہا عمرے پر چلے گئے ایڈ دیا پھر جسٹر صداقت علی صاحب کی سر ورائی میں پانچ رکنی بینچ قائم ہوا اب یہ ہے کہ عدالتوں کو سارے حوالوں کا پتہ ہوتا ہے قرآن اس ٹائم پر یہ فیصلہ آیا جس وقت گیارہ پی ٹی آئی کے ممبر بیرونے ملک میں ہیں پانچ جو ان کے ممبرز ہیں سپیشل سیٹوں والے ان کا نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا بیس ان کے جو الیکشن ڈی سیٹ ہو گیا وہ لڑ رہے ہیں تو مسئلہ اس ٹائم پر پھر ہائی کوٹ جو ہے انہوں نے یہ بھی ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ اجلاس کل ہی کیا جائے حالانکہ سپیکر کو آرڈر کیا جا سکتا تھا کل ہی کیا جائے اور کل ہی الیکشن کروایا جائے اور پرسوں حالف دیئے ہیں حالف برداری بالکل ایسے ہی ہے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب و غریب فضا قائم ہے فیڈلل گورنمنٹ میں آج بہت بڑی سٹنگ ہوئی ہے میاں شہباز شریف صاحب ایزے وزیر اعظم آسف علی زلزاری صاحب کو انہوں نے کھانا دیا ہے بلاؤر بکر زلزاری صاحب ہیں ملکل ایسے ہی دیکھ رہے تھے تو اس میں اکبال صاحب مجھے بتائیں کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعلی ہوں گے یا پرویز الہی آپ کیا سمجھتے ہیں جی میں بتانے لگا اب وفاق میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو تیرہ چودہ جماعتیں کٹھی ہوئی ان میں سے اے این پی نے آج کہایا کہ ہم ہمارے مطالبہ پورے ہم حکومت سے نکلنے جا رہے ہیں اور ایمکوی ہم کراچی سے وہ ریدرویشن پیپل پارٹی کے خلاف انہوں نے کہا جی ہمیں جو وعدے کیئے تھے وہ ہم پورے نہیں ہوئے ملکل ایسے تیسرا بی اے پی جو ہے بلوچسن پارٹی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس پر شرمندگی بھی ہے اور ہم کسی کے محبت میں ادھر آئے تھے ہمارے کام نہیں ہو رہے اور مسلم لی کاف جو شجاعت کے جو تین ووٹ ہیں وہ انہوں نے بھی انان کیا کہ میں تو پرویز علیہ کے ساتھ ہی رہوں گا اب اس سینیریو میں آپ دیکھیں کہ ملک کے جو عوام ہیں جو سٹیک اوڑر ہیں یہ سٹیک اوڑر ہیں بینیفیشل سٹسدان سٹیک اوڑر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بوٹوں سے منتخب ہونے والے کس کی سیچویشن بنا رہے ہیں عوامی مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے لوگوں کی روزگار کے لیے نہیں ہے مہنگائی پر کوئی قابو نہیں ہے ڈیزل اور پٹرول اس حد تک ہے کہ آپ حران ہیں کس وقت پاکستان اگزری ملک ہے لیکن چاول کی فصل جو ہے وہ اس حد تک آش نہیں کی جا رہے کیونکہ ڈیزل تو پٹرول سے بھی مہنگا ہے وہ ٹریکٹر میں اور ٹیوبل میں ٹرانسپورٹ ٹرک میں وہ بہت زیادہ تعداد میں ڈلتا ہے اب چھبیز آر کر تیگر کو ڈلوا کے ٹریکٹر والا کس طرح کسی زمین کو زیرے کاش لاسکتا ہے پھر اگر ٹیوبل چلاتا ہے تو وہاں بجلی بھی مہنگی ہے بجلی تنی مہنگی ہے کہ اس وقت فیزیبل نہیں رہا پاکستان اگزری ملک سے ملکہ کسٹمر کنٹری کنزیومر سوسائٹی بنتا جا رہا ہے اب آتے ہیں کہ جو الیکشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں تو واضح ہے کہ جو صبح پی ٹی آئی کے لوگ جیشن منا رہے تھے اس وقت ابھی مفصل فیصلہ نہیں آتا بلکہ وہ دیکھا گیا کہ فیصلہ اس طرح لکھا ہوئی جس طرح موسیٰمی نوم نے لکھا ہوئے بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اب جنجوں پر کسی میں شاک تو نہیں کرتے لیکن ان کو سوٹ کرتے اب ہوگا یہ کہ ان کے گیارہ تو ویسے باہر ہیں پانچ ہی ہیں سولہ ہوگئے بیس ایدھر ہیں یہ تو ان کے آپ دیکھیں چھتی سمیمبر تو ایسی باہر ہیں تو حمدہ شہباش ہوگا اگر کارل ایلیکشن ہوتا ہے تو بڑا آرام سے وہ بڑی ہیوی میجارٹی سے کام جب ہو جائیں گے پہلے وہ تو بہن ایٹی سکس پر یہ ایلیکشن کانٹینو کرے گا اس اجلاس کو کہتے ہیں فورٹی اجلاس چالیس اجلاس ہیں جس کے ری کانٹینوٹی حالانکہ یہ ابھی اور آگے بات آئے گی کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں آج صبح پٹی چلے کے بوزار صاحب بہال ہو گئے ہاں ایسا ہی ہے جسر صاحب نے یہ ابزرویشن دی کے وہ بہال ہو گئے اور حمزہ شہباشی صاحب وہ نہیں وزیرالہ رہے وہ پٹی چلتی رہی پھر پتا چلا کہ دوبارہ ووٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر پٹی چلے کے بھی ووٹ ہونے چاہیے ملکل ایسے ہی ہے جس طرح یہ ساری سیچوئیشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں میں مطلب جس طرح کی لہریں دور رہی ہیں جو پہلے نہیں دیکھنے کو مل رہی تھی تو اس کی وجہ سے عوام تو بہت حد تک رول گئی ہوئی ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں عوام انہوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی بیس ہزار پر لیتا ہے سب نہیں لیتے یہ مولنے لگا جو اس وقت بیس ہزار پر لیتا ہے آپ کو پتہ ہے لینڈ کروزر میں تیل کتنا ڈلتا ہے بیس ہزار پر لیتا ہے اور یہ ایک دن کی جو ہوتا ہے ابھی جو ایک دو ایم این نے جو ابھی یہ نئے بنے ہیں وزیر بنے ہیں انہوں نے وفا کی وزیراسل اکبال صاحب اور انہوں نے چار کروڑ کی گاڑی لیے ہیں اور یہ کامی بیس ہزار پر جمع کرتا رہے اور کچھ نہ کھائے بہت سے گھاس کھائے اور مانگ کے خیرداتا دربار سے اور اسے ریموٹسہ پر آئے تو پانچہ زار بانہ پانچہ ساٹھ اور یہ اس کی کامی کو ڈیڑھ سو سال عمر ہوگر ہو تو پھر وہ لینڈ کروزر کی قیمت تک پہنچتا ہے بالکل صحیح بات یہ طرح فرق ہے اب یہ معاشرتی فرق ہے اس میں غریب آمام ایک طرف ہیں ہمیں یہ ایک طرف ہیں اب یہ اللہ ہی ہے کوئی لوگ آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اب میرا دادہ یہ ہے اب لوگ شاہ ستانوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں اب لوگوں کی نظریں آسمانوں پر ہیں کہ ان کا بھی خدا ہے ان کا بھی خدا ہے تو یہ لوگ تو اپنے ہی دندوں میں پھسے ہوئے ہیں اپنے اقتدار کے لیے اپنے وزارتوں کے لیے اپنے پیسوں کے لیے اپنے ٹھیکوں کے لیے اور اپنے مرتبے کے لیے اس میں پاکستان کے عوام جو ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں رول گئے ہیں تو پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کا مستقبل بلکل خطرے میں ہے اور مستقبل کوئی نہیں ہے اور کچھ جو لوگ آج ایک جگہ بات ہو رہی تھی جو آدمی یہاں سے فسیلٹی ہے ملک سے جانا چاہتا ہے جو پڑے لکھے ہیں جو نہیں ہیں اور جو یہاں ہے وہ بے بس ہے مجبور ہے ان کے شکنجے میں آیا ہوئے ہیں اس میں دو طرح ہی باتیں ہیں کہ لوگ اداروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اداریں اس وقت تک وہ عوام کی آواز نہیں سن رہے ہیں جب وزیرالہ کوئی بھی ہو عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا حمزہ شہباز ہی سا رہے ہیں ویلکم لیکن یہ ہے کہ اس کو کانٹینیوٹ ہونی چاہیے کافی دیر بتا کہ عوام کے مسئلہ حال ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے سینئر انیلیسٹک بادشاہ سب موجود ہے اور ان سے بات ہوئی اجلاس کے حوالے سے کہ اجلاس میں آپ کیا ہونے والا ہے اور کل جو ہے یکم جولائی ہے یکم جولائی میں جو فیصلہ سنایا جائے گا اس کے بارے میں بھی بریف کیا تو اب دیکھتے ہیں حرف برداری کس کے حصے میں آتی ہے جانتے تو سبھی ہیں پر دیکھتے ہیں اور اس پر ڈسکیشن ہوگی دوبارہ نئے پروگرام کے ساتھ یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت رکے کا اپنا دھیر سارا خیال اللہ نگے بار